اس وقت اسلامباد میں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اسلامباد کے مختلف علاقوں میں اعتجاد کیا جا رہا ہے شیلنگ ہو رہی ہے اور حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ بالاخر فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اس حوالے سے درخواست جو ہے وزارت داخلہ کو دے دی جائی ہے چیف پیس اسلامباد اور ڈی سی کی طرف سے یہ درخواست جو ہے وزارت داخلہ کو دی جائی ہے کہ اسلامباد کے جو بگرتے حالات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج جو ہے اس کو تائنات کیا جائے تاکہ سرکاری امارات جو ہیں ان کی حفاظت کی جا سکے گی سعید زل انترامیہ نے اسلامباد میں فوج کو طلب کر لیا زبان مخلہ آج جو اسلامباد نے پریس کانفرس بھی کی اور سب اچھا کی ریپورٹ انہوں نے دی اور انہوں نے کہا ہے کہ کہیں پہ کوئی بھی اعتجاز نہیں کیا جارہا سارے جو حالات ہیں وہ کنٹرول میں جی پلکل یہ بڑی مزہ کا خیل سی بات ہوئی تھی جب آئی جی اسلامباد جو ہے وہ پریس کانفرس میڈیا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا بھی حالات پر امن ہے اور میڈیا بھی جو ہے وہ اس کو پر امن طریقے سے جو ہے وہ کور کرے تاکہ کوئی دشواری کا سامنا نہ ہو لیکن حقائق اس کے پرکولی برعکس ہے اس وقت جو ہے وہ اسلامباد پولیس لائن چلے کے پولیس لائن کا جو ایکسپریس ہائیوے والا اشارہ ہے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو کارپولان ہیں وہ پروٹس کر رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ شدید شیلنگ کا عمل جاری ہے اور ایسپ انڈسٹرل ایریا کا جو دفتر ہے وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں کارپولان جائے وہ پروپیس کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی شیلنگ کی جاری ہے اور شیلنگ کا دھوم جو ہے جی الیون مرکز تک کہہ وہ پہنچ چکا ہے اور جبکہ اس سے اگر آگے ہم آتے ہیں تو جی تیرہ کے مقام پر بھی شدید شیلنگ کامل جاری ہے اور یہاں پر بھی دو سے تین ہزار کی تعداد میں کارپولان موجود ہیں سام آئیٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہلاک پر سکونہ اور کہیں سے بھی کوئی نہیں ہے اور سب اچھا کی ریپورٹ دے رہے تھے